موسیقی ہم ہی تم سے نہ ملنے بے کئی مجھے گوریاں ہوں گی تمہیں یہ سوچنا تھا تمہیں یہ سوچنا تو تھا ہمیں تم سے نہ ملنے میں کئی مجھے گوریاں ہوں گی تمہیں یہ سوچنا تھا تمہیں یہ سوچنا تو تھا موسیقی 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 تاکہ ہاں اندرہیڈ کریں پھرکی چھتا ہے یکے وہ ٹھیک ہے یا پوچھا پڑی خیر ابن زیادہ جاتا ہے کی دیا رقم نانس کیا؟ مرنے والوں کے لئے پانچ لاکھ اور اپاہد ہونے والوں کے لئے لاکھ لاکھ رکھیں Oh my god تماری فیکٹری سیل ہو گئی ہے اور جب تک تم فیلٹریشن پلانٹ نہیں مانگاتے ہو وہ نہیں کھولے گی بارک اسلام آو بھی آرکو کیسے ہاں ٹھیک ٹھیک اس کے سیورز میں پس گئے ہو گئی تھا بس جی پہلے پریس بارا نشون مچایا اس کے بعد وہ سویل لٹکیشن کا باکیب ہماری انکھ رہے ہیں لائک ریو ڈسکرد فیصلی کی کوپی ہے؟ ہاں جی میں بھی کوٹ سے یہا رہا ہوں میں خالد سے کہہ رہا تھا کہ خاصی ہرس جانت ہے مرا خیال تھی کہ آپ کچھ مدد کر سکیں نہیں بہت مشکل ہے برسردہ بیس لوگ مر چکے ہیں اور چالیس بیمار ہیں اس سب کا حساب مناکے اوپر سے فلٹر پرانٹ بھئی تمہارا کیس خاصا کمزور ہے شکر کرو تم کسی ڈیویلپ کنٹری میں نہیں ہو ورنہ تمہیں ٹوئنٹی پرسنٹ زیادہ دینا پڑتا اور وہ بھی عدالت کے فیصلے کے بغیر پبلک پریشنر بھی بہت ہوتا ہے مگر پر یہاں رہنے کا فائدہ کیا جب انسان کو ساری پابندیاں بھی برداشت کرنی پڑھیں بھئی دل چھوٹا مت کرو ایسے یہ وکیل اور سنو شایباز صاحب اور ریحانہ کیسے ہیں اور تمہاری وہ بہن کیا نام ہے اس کا سمین تمہاری یہ بہت اچھی شرٹ لی کرائی ہے میں حرق سے عائشہ بہت اچھے کپڑے آئے میں تھے یار لیکن کیا فائدہ آتا نہیں یار کھا خریدا کوئی پہننے ہی نہیں دیتا یہاں پر سلیبلس پہننے تو مسلے ہوتے ہیں لوگوں کو بس باتیں امرانی چاہیے ہیں آپ پر اور کچھ بھی نہیں ہے امی امی بلکل تنی سمجھتی ہیں ممی تو بلکل بھی نہیں خالد بھی اس سے بھی جادہ فاغل ہے بابا سمجھتے ہیں کچھ خالد is here i'll give you a call later بی خالد ہائی خالد ہائی واپس کب آئی ترات پہنچی تم دیر سے آئی تھے اور تمہارا کوئی بھی آفتی ہاں تمہارا ٹرم کیسا تھا اچھا خواہ بھی آتے پہ فرانس جا رہی تھی مونہ کے ساتھ لیکن کی ممی نے بلا لیا کیوں وہاں کوئی نیا سٹوڑ کھولائی تھی خالد ریلاکس پلیز سمین کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے لیکن تمہاری شاپنگ کا کوئی انڈ ہے ہی نہیں سال کے دس مہین تم گھر سے باہر ہوتی ہو تو سال کے دس مہین آپ اتنی گرمی بھی تو ہوتی ہے خالد گرمی سمین you are the limit whatever خالد سکندر صاحب آپ یہ مقدمہ جیت کر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے دیکھئے سکندر صاحب جواب آپ کو دینا ہے مجھے نہیں کیونکہ آپ وقیل ہیں میں جنرلسٹ ہوں آپ نہ صرف ایک جنرلسٹ ہیں بلکہ ایک پیدائشی مسخرے بھی چلو گھاری میں بیٹھو نہیں یار سیریسلی مجھے اخبار میں لکھنا ہے اس کے بارے میں تو گھاری میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہاں کیا مسئلہ ہے دوسرے جنرلسٹ ویسے بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے وہ کیمیکل کے شکار ہونے والے مظلوموں کی تصویریں اتار کر چلے گئے ہمارے عوام کو ظلم سہنے والوں کی کانیوں سے دلچسپی ہوتی ہے اٹھ کر ظلم کا مقابلہ کرنے والے انہیں انریل لگتے ہیں تم انریل ہو لیکن مجھے اپنا انٹرویو دو کیونکہ میری ہر خبر کی تردید چھپ جاتی ہے دوسرے دن کسی نہ کسی بڑے آدمی کی طرف سے اے وکیل یہ کیس جیت میں میں لنگللولوں کا جو موابعہ ملے گا اس میں تمہارا کتنا کمیشن ہے پیس میں وصول نہیں کرتا ہوں میری سیکرٹری وصول کرتی ہے ہمارے لئے تجویز ہے پیسے زرہ جلدی جلدی خرج کر رہنا ہے چاہیئے ایسا نہ ہو کہ میں انجوائر نے خرج کر سکھا چاہیئے خالت گا ہمارے لئے ایک تجویز ہے پیسے زرہ جلدی جلدی کٹ کر لینا انہی ایسا نہ ہو کیونے انجوائے نہ کر سکتے میں نے کہتا تھا انٹروی یہی کر لیتے ہیں موسیقی کل کافی ٹینس تھا سمین کے ساتھ بجائے بڑھا گیا ہے پس وہی کیمیکلز فیکٹری کا کیس اس کے بارے میں تو اخبارات نے بہت آرٹیکلز چھپ رہے یہ سب اس وکیر کی وجہ سے ہوا ہے خالد میں نے تم سے کیا کہا تھا تم کچھ نہیں کرو گے بڈ مام اور اپنے اس دوست کو بھی منع کر دینا کیا نام تھا اس کا اوپید لیکن ممی آج سے پہلے کسی کے حمد بھی نہیں ہوئے یہ سر اٹھانے کی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس وکیر کو کسی نے ہائر نہیں کیا ہے اس نے خود ہمارے اگنس لاؤسٹ کیا ہے تب ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو ابھی رہنے دو بعد میں دیکھی جائے گی تو کیا ایک ایک کر کے ہمارے سارے کاربار کا یہی انجام ہوگا آپ کے بڑے کانٹاکٹس ہیں لیکن وہ کام نہیں آئے نا خالد میں جانتی ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو لیکن ایک بہت پرانی کہاوت ہے نرمی دوسروں کو کھائے گرمی خود کو یعنی کہ تھنڈے دماغ سے سوچ کے کام کرنا ویسے بھی نیا وکیل ہے دو تین سال جانے دو وہ یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ کرے گا پھر اس کے بعد کرنا جو تم کرنا چاہ رہے اور کسی کو شک نہیں ہوگا تم پہ سمجھ رہے ہو نا ایسا کرتے ہیں میں دفتر میں ہی ناشتہ کر دیتا ہوں سنو وہ پلازا والے پروجیکٹ کا کیا ہوا ہو پلازا کا نقشہ میں نے دیکھ لیا ہے پس پلاؤٹ خالی کرانے کی دیر ہو گئی ہے چند لوگوں نے وہاں مکان بنائے ہوئے ہیں چھوڑ کے نہیں دے رہے تو میں پلاؤٹ خالی کروا دیتی ہوں خالد یہ میرے لئے بہت چھوٹا کام ہے صرف دو تین فون کرنے ہوں گے تم میں ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے میرے پاس اور طریقے ہیں دیکھو خالد قانون سے چھڑ چھڑ بے وکوفی کی بات ہے اس مرک میں بچارہ قانون کیا کہتا ہے بے ضرر سی چیز ہے تمہارے راستے میں نہیں آئے گا ریحانہ دیکھو خالد کی ابھی یہ مر ہے اس پر بہت چیزیں تباہ بندیاں مت لگاؤ اس عمر میں میں بھی ایسے ہی تھا چانتی ہوں شباز صاحب اس لئے تو اسے منہ کرتی ہوں میں جی کون کیوں ملنا چاہتے ہیں آج 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 بہج دیں بہج دیں اس اللہ علیکم مسٹر سکلدر شمشیر جی نازش رحمان بیٹی بہتی یہ میری انجیو ہے ہم لیگا لیٹ فرام کرتے ہیں جی فرمایے میں آپ کی لئے کیا کر سکتا ہوں چی میں نے شہواہز گروپالے کیے کے بارے میں اخبار میں پڑھا تھا اور میں میرے لوگ کام کرنے کی مجھے جانتی ہے آپ کا معلوم ہے میں اور آپ کی نجی ووجاتہ جو ہے میس راہمان مجھے مجھے اکرے کرنے کی یادت ہے وہ so end of conversation میرا حلوان میں جس کسم کا کام کر رہا ہوں اس میں شاید آپ کی نجی ویسی ویسی کام کر رہا ہے آپ لوگوں کو باہر کے ڈونر سے ایڈ چاہیے ہوتی ہے وہ بہت شریف اور امن پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایسے کام کو سپورٹ نہیں کرتے جس سے کوئی ناراض ہو ہمارا اجنڈا مختلف ہے کتنا مختلف ہے کوئی بھی ڈونر ایکٹیفزم کو تو سپانسر نہیں کرے گا مسٹر سکندر شمشے ہماری نجو فورم دونیشن نہیں لیتی دو کافی بیچوا دیجئے موسیقی یا رب ہے زمین سانکشن ہوگی ہے سب لوگ مان گئے اچھا پلازہ بن جائے گا لیکن ایک آدمی اپنی زد پی اڑا ہوگا ہے زمین چھوڑ کے ہی نہیں دے رہا تم بھی کن چکروں میں پریشان ہوتے ہو خالد یہ ان لوگوں کی گیدر بھکیاں ہوتی ہیں تھوڑے سے کیش کا مسئلہ ہوگا دے دو بات ختم ہو جائے گی ویسے وہ بندہ خاصا جذباتی ہو رہا ہے ہم تو جذباتی ہونے کی کیا سزا ہوتی ہے اب جب آنکھوں کی سویاں رہ گئیں تو ایک آدمی پرابلم کریٹ کر رہا ہے دیکھو بہت میں چاہتا ہوں ہم اس بندے سے جلد میں دکھیں رات کا اندھیرہ ہونے دو چودہ تبہ کروشن ہو جائیں گے بس خوش ہمارے ہیں اس بات کی اویرنس نہیں ہے کہ سرکاری ادارے جو سرویسز فراہم کرتے ہیں عوام اپنے پیسے کے ذریعے اس کی قریمت ادا کرتی ہے بادشاہوں کی ریایہ والا حال ہے مارا کہ اگر سرکار نے سڑک بنا دی تو اس کی بڑی مہربانی ورنہ ہماری گاڑیوں کا اسی طرح ستیا ناس ہوتا رہے گا اور ہم سبر شکر کر کے اکھڑی ہوئے سڑکوں پر چلتے رہیں گے ایک چیز ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں سڑک کے ساتھ یہاں بھی ہوا کرتی تھی اسے فٹپات کہتے ہیں اب کہیں کہیں نظر آتی ہے ہاں مائے گاڈ آپ بہت سارکاسٹک ہیں آپ یہ کتابیں لیں ہر قسم کی ایکس اور ریگولیشنز موجود ہیں لیکن اگر آپ باہر جا کر کسی سے پوچھیں تو کسی کی تصور میں بات نہیں آئے گی اگر کسی پبلک پاپ میں پھول مرجھا جاتے ہیں تو اس کرپ ٹھیکے دار سے حساب لینا صرف حکومت کا حق نہیں ہے آپ کا اور میرا حق بھی ہے کیونکہ اگر میں نے ٹیکس دیا ہے تو وہ کچھ جگہ ٹیکس نہیں ہے اگر مجھے وہ چیز نہیں مری جس کے میں نے پیسے دیئے میں تو میں حکومت سے اپنے پیسے واپس مانگ سکتا ہوں ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہوں اور جب تک لوگ ڈیمیجز کلیم نہیں کریں گے کرپشن ختم نہیں ہوگی رائٹ تو آپ یہ انویسٹگیشن کیسے کریں گے کہ لوگوں کو کہاں کہاں سروسز ملنی چاہیئے تھی اور نہیں ملیں ام میری اینجیو نے ایک سال بعد یہ سٹڈی ڈیویپ کی ہے اس میں تمام سپورٹنگ ایویڈنس ہیں کیوں کام کی ہے دی 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 میبی 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 تو اب آپ کہے دیئے میبی میں اپنے ایس کریں ملنی موسیقی 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 تم اگر یہاں خوش نہیں ہو تو کہیں بھائر چلے جاؤ ویسے بھی ہاں کا کلائمٹ تمہیں سوٹ نہیں کرتا سکندر آؤ سکندر یہ رابیا بی بی ہیں وہ ان کے شہر کو کچھ لوگ اگوا کر کے لے گئے تم پلیز کچھ مدد دیں بی بی آپ کو کیسے یقین ہے کہ انہیں اگوا کیا گیا ان کا کوئی لڑائی جھگڑا تھا کسی کے ساتھ جی نہیں جھگڑا تو کوئی نہیں ہوا مگر چاہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں کچھ لوگ پلازا بنانا چاہتے تھے سب لوگ تو مان گئے تھے مگر میں میں نہیں مان رہتے ہیں آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی جی نہیں نازش میں کیسے مدد کر سکتا ہوں ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہونے ہوا ہوتے ہوئے جی نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہاں پہلنے والے بتائے تھے کہ انہیں کچھ لوگ گاڑی پر ڈال کے لے گئے اب یہ رو رہی ہے دیکھیں بی بی جب تک آپ پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروائیں گی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا ایک منٹ سے تندر اگر مقدمہ دائر کیا جائے تو تو پہلے پولیس میں جا کے رپورٹ درج کروائیں گی اچھا دیکھیں رابیا بی بی پھلیز آپ ذرا ایک منٹ باہر بیٹھیں انتظار کریں پھر ہم اکٹھے پولیس ٹیشن چلیں گے آپ ذرا باہر بیٹھیں میں بھی آتی سکندر آپ اچانک بھٹ کیوں بڑھتے ہو قانون اندھا ہو سکتا ہے بگر انسان تو ایسے نہیں ہوتے یہ غصہ کہاں سے آرہا ہے اوکے اوکے تم اس عورت کی ایف آئی آر درج کروا دو میں ریکھتا میں کیا کر سکتا ہوں تینکیو 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 آپ کو پورا یقینی کچھ میں شہباز گروپالوں کا ہاتھ ہے جی رابیا بی بی آئی چلیں اسلام علیکم میرا نام منسور احمد ہے آئی چلیں یہ کون تھی یہ مس نازش رومان ہے اچھا یہ نقشا بھی تاؤت دورنے بنایا ہے یہ اسقلی طرح بیتیا ہے یہیسی سکاروال بلاظرند ہے اکانا اکانا یہ بیدی ہیں یہ جنگیو یہاں باللک خالب اور کسی یہاں اور یہاں ساگڑا ہے سامین تم یہ آؤ آفیس میں شیلاق ہونڈا کردی تھی پڑ پشاہ تو تک کو جہاں کہیں گھوم پہ راؤں what's wrong with all of you ہر کوئی یہی کیوں کہتا ہے میں یہاں نہیں رہتی کیا کم رہتی ہو رہنا چاہتی ہوں خالد کسی آدمی کو بھیجو میرے چاند میں گیمیکر فیکٹری دیکھنے جاؤں کی کیوں what do you mean کیوں what's wrong with everyone گھر میں امی ہو یہاں پہ تم I'm very upset تو وہی میں کہہ رہا ہوں تم کہیں جا کے گھوم آؤ اور ساتھ میں تھوڑی شاپنگ بھی کر رہا if that makes you feel good خالد I want to go to the factory now and I want to learn سمین اسور فیکٹری بند ہے and right now I'm discussing an important project here with the bed so please just leave کیوں فیکٹری کیوں بند ہے عطالت نے بند کر آ دیا شاید تم اس بات سے واقف نہ ہو لیکن چند دنوں سے ہم لوگ بہت تنشن میں ہیں ایک کریسز میں ہم لوگ شہباز گروپ کے پاس فیلال کیمیکلز کا کوئی بیسوس نہیں ہے اور شاید آئندہ کبھی ہو بھی نہ now please just leave me alone we'll talk later ok whatever fine sorry اور عبید اچھا یہ تو بتاؤ اس احمد دین کا کیا بنا خالد تم اگر مجھے کوئی کام دے دیا کرو تو اس کے بارے میں بھول جائے کرو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے احمد دین کی اس وقت خاصی خاطر ہو چکی ہوگی اور وہ بات سمجھ یہ ہوگا اور اگر تمہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بارے میں ہر وقت سوچنا پڑے تو میری اور تمہاری دوستی کا فائدہ کیا ہاں ڈیسٹرپ تو ابھی بھی ہیں مکر فر ایف آی آر دون کی گھڑا بھی میں یہ لوگ oh my god تلشہ بازگرو لوگ سمجھیں گے میری ان سے کوئی ذاتی دشمانی ہے نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری ہریک سے کوئی ذاتی دشمانی ہے سکاندر why are you so bitter نہیں نہیں میرا تو خیال ہے کہ میں کافی نورمل انسان ہوں تمہاری انتر ایک تلخی ہے کہاں سے آ رہی ہے ہر شخص کے ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اسے صرف وہی سنا سکتا ہے جو اس میں رہتے ہوئے اس سے باہر نکل سکے تمہاری کہانی کیا ہے میں ابھی اس سے باہر نکلاؤں جنرلسٹ جی ہاں میں تو اس دن آپ کو بتانے والا تھا کہ میں کون ہوں لیکن آپ شاید ذرا جلدی میں تھے بعد میں سکاندر نے آپ کے بارے میں بتایا تھا خبریں زمان ہوگی جیسے جیسے سچ پڑھنے کی عادت ختم ہوتی جاری ہے ویسے ہی میرے سچ لکھنے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھر ویزا لگوا کر بینکک کے کسی ہوتل میں برتند ہویا کروں گا اور ایک جہداد چھوڑ جاؤں گا اپنے وارثوں کے لئے مرتے وقت نازش میں جس کلاوز کی بات کر رہا تھا یار کس کلاوز بلاوز کے چکر میں پڑھ گئے یہاں جسے جو قانون سوٹ کرتا ہے اسے اپنا لیتا ہے اور پھر بھی کوئی مسئلہ پڑ جائے تو اپنی مرضی کا قانون بنا لیتے ہیں یہ لوگ یار منصور تم ایسا کرو کہ تم یہاں آکر بیٹھ جاؤں میری جگہ پر میں نے اکثر سوچا لیکن پھر تم پر رحم آیا کہ پھر تم کیا کرو گے فاکے کرو گے چلو نازش ہم چلتے ہیں کہاں جا رہے ہو جہنم میں آپ بھی چلیں گے یہاں ضرور وہاں تو خبروں کے امباد لگے ہوں گے ارے یار تم لوگ کی باتوں میں اصل بات تو بھولی گیا میں ہماری باتوں میں ہاں ہاں بولتے بہتے ہیں آپ لوگ مجھ جیسا خاموش تھے بھائی آدمی کیا کرے ہیں یہ لو یہ کیا وہ خاتون نہیں آئی تھی اس دن ان کے شوہر کو غنڈے اٹھا لے گئے ان کی پوری تفصیل لکھر اخبار کو دے دی ہے کل چھپے گی اب احسان مانو میرا اور مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں تم لوگ جا رہے تھے جانم میں احسان کا یہ ہی بدلہ چل رہا ہے آج کل سکینہ بہن تم تو گاؤں کو بلکل بھول گئی سجا تم جانتے بھی یہ بات کر رہا ہوں بہن اتنی پرانی باتیں ابھی تک سینے میں دفن کر رکھی بیٹا دفن کیا ہے گاؤں کی اس زمین میں اور تم کہتے ہو بھول جاؤں اور جسے دفن کرنے کیلئے زمین نہیں ملی وہ یہاں یہاں دفن ہے سینے میں زندہ سنو سجاوال تم سے میں نے کتنی مرتبہ کہا مات کیا کرو یہ بات مجھ سے بہن سکینہ وقت کو مرہم لگا لے دو سکندر میرے پاس ہے اور وہ ہی میرا مرہم ہے سجاوال چاچا آپ آپ کبار گاؤں سے بیٹا آج ہی آیا ہوں آ بیٹا بیٹھوں میں تمہارے کھانا لے گیا آئے راڑی ماں لے آئے بڑی بک لگی سکندر بیٹھ آیا تو ہمیں بھی کچھ ملے گا کھانے کو ورنہ اتنی دیر سے بیٹھا تھا جائے کا نہیں پوچھا بہن میں کیسے آپ گاؤں میں خیلی تھے سب ٹھیک ہے بیٹھا تم بتاؤ آپ کی وقالت کیسے چل رہی ہے مس چلی رہی ہے ارے یہ کھانا آگیا بیٹھا کھاؤ تو لوگ ساک بنائے یہ تو میری پسندیدہ ریش ہے بیٹھا تم ان ڈنٹھلوں کو ساکے تو اس کو تو ہمارے گاؤں میں بکریہ بھی نہیں کھاتی ہے ہاں دادی ماں آپ کو گاؤں یاد نہیں آتا اب گاؤں میں کوئی نہیں ہے ہمارا اور تمہیں اگر اپنی دادی سے پیار ہے تو گاؤں کا نام مت لیا کرو میرے سامنے موسیقی ایسی آپ شروع کریں میں ہاتھ ہو جائے موسیقی 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 کیسا آپ وہ ہی وہ ہی عورت کہہ رہ دی کہ وہ واپس آئے گی داد دادی میں وہ وہ میری ماں تو نہیں ہے بیٹا بیٹا جو لوگ مر جاتے ہیں ان سے دور چلے جاتے ہیں لیکن مر کے لئے ان بھولتا تو نہیں ہے چھل لیکن جب سب آرانسی سوڈا موسیقی 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 امرین 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 پڑھا ہے ہاں ابھی ابھی حاجل آئے نہیں نہیں یہ اگبار تمہارے ہاں نہیں آتا ہوگا کیا چھپا ہے اس میں